بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پائیسان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات پائیسان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمی دلجذبی کے عمور افغانستان اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان کے لیجنڈری موسیقار وزیر افصل انتقال کر گئے پاکستان کے لیجنڈری موسیقار وزیر افصل طویل علالت کے بعد 87 برز کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے وزیر افصل کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ انہیں متعدد طبی پیچیدگیاں لاحق تھیں اور ایک ہفتہ قبل انہیں لاہور کے شیخ زید ہسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا سدہ جو بائیٹن نے مزدور یونینز کے حوالے سے ریمارکس دیئے سدہ جو بائیٹن نے مزدور یونینز کے احزاز میں ریمارکس دیئے ہیں ان کے ساتھ سیکریٹری لیبر مارٹی والش بھی شامل تھے انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں یہاں پر ذکر کریں گے نینسی پلوسی کا ایوان کی سپیکر نینسی پلوسی اپنی خفتہ وار نیوز کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے مزید اس میں کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان سے ٹیوٹا انڈرز موٹرز کمپنی پاکستان کے وقت کی ملاقات ملاقات میں وائس چیئر مین شنجی یونگی اور چیف ایگزیکٹیف افیسر علی اصغر جمالی شریک تھے ملاقات میں وزیر خزانہ شوکت فیاض ترین وزیر سنت و پیداوار مخدوم حسرو بختیار وزیر توانائی محمد حماد اظہر متعلقہ سینئر افسران بھی شریک ہوئے وزیر آزم کو بتایا گیا کہ ٹیوٹا موٹرز ہائیورٹ الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار کے لیے پاکستان میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا وزیر آزم نے ٹیوٹا موٹرز کے فیصلے کو موسمیاتی تبدیلی سے نبردز ماں ہونے اور ملک میں روزگار کے وسیع مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے ایک قابل ذکر اقدام قرار دیا وزیر آزم نے مطلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ بین القوامی آٹو ایکسپورٹ مارکیٹ میں پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرے وزیر آزم نے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے ٹیوٹا موٹرز کے تعاون کو سراحا یہاں پر بات کریں گے کہ راول بینڈی میں ایسو پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی آرٹی سیکرٹری راول بینڈی اتھانا پیرہدائی ٹریفک فارڈن پولیس چوکی پیرہدائی ایسو پیز اور لوگڈاؤن کروانے میں ناکام بارہ ستمبر تک گورنمنٹ کی طرف سے لوگڈاؤن کیا گیا لیکن ٹرانسپورٹ اڈہ مالکان اور دیگر گاڑیوں کے مالکان نے ایسو پیز اور لوگڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی دیگر شہروں کی طرف جانے والی اور لوکل گاڑیوں پر پابندی ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹ مالکان، ٹرانسپورٹ انتظامیاں کے ملی بھگت مقامی تھانے کی پشت پناہی کی وجہ سے سرعام گاڑیاں بھر بھر کر اور مسافروں سے ڈبل کرائے وصول کرنے کا انکشاف ٹیکسی ڈرائیوروں، چنگچی رکشوں، ٹیوٹا گاڑیوں کی موجیں اپنی من مرضی سے مسافروں سے ڈبل کرائے وصول کر رہے ہیں اس موقع پر ٹرانسپورٹ مالکان نے بتایا کہ ہم نے پنجاب اتھارٹی اور ٹریفک پولیس وارڈن مقامی تھانے کو بھاری رشوت دیتے ہیں ہم نے گاڑیوں کے اخراجات بھی ان لوگوں سے ہی پورے کرنے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے اپنی جیبوں سے کوئی بھی پیسہ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی دے سکتے ہیں کرونا کی وجہ سے پہلے ہی ٹرانسپورٹر خسارے میں جا رہے ہیں گاڑیوں کی قسطیں بھی پوری نہیں ہو رہی مجبورا ہمیں گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں جب سے باقیسان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا کرونا کی وجہ سے لوگ پہلے ہی ہوتکشیاں کرنے پر مجبور لیکن کورمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا اسلامباد ٹرانسپورٹر آتھارٹی کے موٹر اوریکل گل شیئر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایسو پیز اور لوگڈاؤن کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف میں نے گاڑیوں کے چالان کیے ہیں اور پچیس سے تیس گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کی ہیں اس وقت سب سے زیادہ میں نے اسلامباد میں ایسو پیز اور لوگڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی ہے اسی طرح آئی ٹی پی ٹریفک پولیس منڈی موڈ جنوبی بس بیس ٹاک پر ڈیوٹی کرنے والے ساب انسپیکٹر ملک تارک اشتیاغ اے ایس آئی اور محمد علی شاہ اے ایس آئی ساب انسپیکٹر شہباز اور دگر عملے نے آئی جی پی روڈ کے دونوں طرف کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں آئی ٹی پی عملے نے بتایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کرونا اور لوگڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانے اور اس کے علاوہ گاڑیاں تھانے میں بند کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹرانسپورٹ مالکان نے چور راستوں سے گاڑیاں لے جا رہے ہیں اور عوام سے ڈبل گرایا وصول کر رہے ہیں پشاور مردان ٹیکسلا اپتاواد اٹک والی گاڑیاں چور راستوں سے سواریاں بٹھا کر جا رہے ہیں چور راستوں سے سواریاں بٹھا کر لے جانے والوں کے خلاف بھی کا اروائی ہوگی ٹریفک پولیس وارڈن چوکی میں متعلقہ افسران سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا سعودی عرب نے ترکی اور پاکستان سمیت دس ممالک پر سفری پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ارجنٹائنہ جنوبی افریقہ اور یو اے ای پر آئید سفری پابندیاں ختم سعودی حکومت نے کرونا کی سفری پابندیوں کے باعث پاکستان برازیل مصر ایتھوپیا انڈونیشیا بھارت افغانستان ترکی لبنان اور ویتنام پر پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے علاقے شمالی وزرستان میں بم دھماکے کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے اجاری کردہ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز زلہ دو سالی میں کلیورنگ آپریشن کر رہی تھیں کہ اس دوران آئی ای ڈی دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پچیس سالہ سپاہی زیاء اکرام اور بیس سالہ سپاہی مصور خان شہید ہو گئے سعودی عرب نے عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد بڑھانے کی اجازت دے دی حکومت نے عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد بڑھا کر ستر ہزار کی اجازت دے دی ہے یکم سفر یعنی بدھ کے روز سے ہی مسجد الحرام میں عمرہ کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھا کر ستر ہزار کر دی گئی ہے پاکستان میں داخل ہونے والے غیر قانونی طور پر افغانیوں کو ملک بدر کر دیا گیا پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے دو سو افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا افغانستان کی نئی بوری حکومت کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مختلف موالک سے رابط افغانستان کی نئی بوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازباکستان کے وزرائق خارجہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا حالات بگڑے تو امریکہ دوبارہ افغانستان میں داخل ہو سکتا ہے حالات اگر بگڑ گئے تو امریکہ افغانستان میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے امریکی قانون ساز کا بیان یہاں پر ذکر کریں گے صدر جو بائٹن کا امریکہ میں افغان شہریوں کی عبادکاری کے لیے صدر جو بائٹن نے کانگرس سے چھ ارب چالیس کروڑ ڈالر فنڈز کی منظوری دینے کا مطالبہ کر دیا افغان جنگ میں امریکہ اور نیٹو کی مدد کرنے والے ہزاروں افغان شہریوں کو امریکہ کی دو ریاستوں میں بسانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہاں پر ذکر کریں گے انڈیا کے وزیعظم موڈی کا وزیعظم موڈی بریکلس سیمچ کے اجلاس کی صدارت کریں گے افغانستان بہران پر ہوگی بات چیت بریکلس سیمچ میں پیش رفت سے موقف ذرائع نے بتایا کہ اس اجلاس میں افغانستان سمیت اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی غور کیا جائے گا اور مختلف موالک کے لیڈران دہشتگردی سے لڑنے کی ترجیح پر زور دیں گے وزیعظم نیریندر موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پانچ موالک کے گروپ برازیل، روس، چین، انڈیا اور جنوبی افریقہ کے سالانہ سربھرائی اجلاس کی صدارت کریں گے بزارت خارجہ نے یہ جانکاری دی کہ اجلاس میں برازیل کے صدر، جائر، بولسن نارو، جنوبی افریقہ کے صدر، رشیہ کے صدر اور چینی صدر بھی شریک ہوں گے ورچویل میٹنگ کے دوران افغانستان کے دارالحکومت کابل پر تالبان کے قبضے کے بعد کی صورتحال اور ملک سے دہشتگردی کے خطرات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا پرکس سیمچ میں پیشرفت سے واقف ذرائع نے بتایا کہ اس اجلاس میں افغانستان سمیت اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی گور کیا جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں